سب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اگر آپ اپنی والدین کے بارے میں توازہ بتائیں کچھ اپنی فیملی کے بارے میں اور پھر جو اچانک سے جوان بیٹے کا جو وساد پھول ملال تھا اس کا لیتا ذکر ہو جائیں میرے والدین کریمین میرے والد صاحب بھی حالم دین تھے دادہ اور پردادہ اور روپن والے سب علماء تھے اور اس زمانے میں اپنے علاقے میں ہمارا ایک علمی مرکز تھا کیونکہ اس زمانے میں یہ جو آج کل ایک منظم رسمی دینی تعلیمات کے دارے ہیں یہ نہیں تھے اور اس لیے جہاں جہاں علماء ہوتے تو طالبان علم دین وہاں جاتے تھے مساجد میں قیام کرتے تھے اور تعلیم پاتے تھے تو اس لیے ہمارا خاندان علمی ہے اور خاندان ہمارا قاضی کہلاتا ہے لیکن جب میں نے کراچی میں آ کر دیکھا کہ نکاخوان کو لوگ قاضی کہتے ہیں تو اس میں کوئی معنویت نہیں ہوتی تو میں نے یہ جو اپنے نام کا سابقہ ہے یہاں اختیار نہیں کیا بہت اچھا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور عزت و آفیت سے رکھا اور اہل کراچی نے بھی محبت سے نوادہ جن لوگوں کے درمیان ہم نے زندگی گزاری انہوں نے بھی عزت دی اکرام کیا اس شہر نے ہمیں پہچان دی اور یہ وطن بھی ہماری پہچان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے بچوں کے بارے میں وہ خاص طور پر وجہ یہاں میں رہا ہے کہ صاحب زادہ تھا زیاور رحمان اس کا نام تھا تو اللہ کی تقدیر سے وہ کینسر میں مبتلا ہو گیا اور اچھتی سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی اولاد میں ایک صاحب زادے ہیں انیس الرحمان محمد انیس الرحمان نام ہے وہ میٹرک میں ہے اور ایک اس کی چھوٹی بہن ہے نور الین اس کا نام ہے وہ چھٹی جماعت میں جہر تانیش نام ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے خانوادے کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو آفیت والی صحت والی ایمان والی نبی زندگی عطا فرمائیں اور آپ کا سائے عاطفت ہم عوام اینڈر صندوق پر تراز فرمائیں سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جان نکرے ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں